اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گلو ویڈ سیڈ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو ویورز آج یہ کریمز دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کریم بنانے والے ہیں میں نے اصل میں ایک پارسل بھیجنا تھا تو میں نے سوچا کہ ان کی کریم بنانے سے پہلے کیوں نہ اس کی ریسپی جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آج ہم بنائیں گے سب سے پہلے کریم اس کے اتنے اچھے ریزلٹ ہیں امیزنگ ریزلٹ ہیں اور دو سے تین دن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو ہم بغیر ٹائمز آیا کہ اب چلتے ہیں اپنی کریم بنانے کی طرف یہ یہاں پہ میرے پاس زافران ہے یہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ ہمارے پاس زافران ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں لینا کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہو جائے یہاں پہ میرے پاس یہ ہے ٹی ٹری آئل ٹھیک ہے اس کو میں سب سے پہلے ایک ڈراؤپر بھر کے اس میں ڈال لوں گی میرے پاس جو زافران ہے اس میں ایڈ کر لوں گی یہ بھی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان کی سکن جو ہے تھوڑی سی ڈرائے ہے تو ان کو ایکنی کا ایشو نہ ہو جائے اچھا یہ میرے پاس گولڈن پرل کا گلوٹا تھا ہے ان کا ایمپیول ہے یہ اس میں جتنا بھی سیرم ہے میں سارا اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے سارے کا سارا اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی وائٹننگ سیرم ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی میرے پاس فیس فریش والوں کا گلوٹا تھا ہے انہی ایمپیول ہے میں اس میں کوئی بھی جیسے ہم یہ بھی سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہم اس میں کوئی بھی ڈرماکوس کا یا بایاکوس کا کسی بھی چیز کا جو ہے ہم اس میں سیرم ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم اس کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ ہماری یہ سیرم یہ زافران جو ہے اس میں کلر چھوڑ دے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے سائیڈ پہ اتنے ہی اپنا کلر چھوڑے گا تو ہم اس کو زافران کو جو ہے سائیڈ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنا کلر آسانی سے اس میں چھوڑ دے اس کو ہم یہاں پہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے سیرمز کا کام جو ہے ہمارا ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک باؤل لے لوں گی آپ کا باؤل جو ہے کلین ہونا چاہیے بلکل اس کے بعد ہماری جو مین کریم ہے آرچی کریم کیلے کریم یوکو کریم ہم ان تینوں کو جو ہے یہ جو تھائی لینڈ کے جو ہوتے ہیں نا فارمولاز وہ ہم سب سے پہلے اس باؤل میں اٹ کر لیں گے ان کو باؤل میں سب سے پہلے اٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کریمز ہیں یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں تو اگر ہم ان کو بیچ میں مکس کر لیں یا جیسے ڈریکٹ ہی گولڈن پرل میں اٹ کر لیں گے تو اس میں جو ہے لمس بن جائیں گے ہم سب سے پہلے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں گے جو اکثر اومن میں لگا کے اپنی کریم کو میلٹ کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اومن کی جو ویوز ہیں وہ ہماری سکین خوراک ہم جب گرم کرتے ہیں تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے تو ہماری سکین کو کتنا نقصان دیتی ہوگی اس لئے میں آپ سے کہوں گے کہ آپ اسے اومن میں بالکل بھی گرم نہ کیا کریں آپ ڈریکٹ اس کو بیٹر سے بیٹ کر کے دیکھیں میں اپنی کریمز بیٹر سے بیٹ کرتی ہوں تو آپ اس کا رزلٹ دیکھئے گا کبھی میں ان کریمز کو سب سے پہلے ان کریمز کو میں باؤل میں شیفٹ کر کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے یہ اپنی کریمز جو ہیں یہاں پہ آرچی، مینہ، یوکو اور کیلے یہ میں نے یہاں پہ ان تینوں کو چاروں کو نکال لیا ہے اس کے بعد میں اس کو بیٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہماری جو بڑے والی کریمز ہیں یہاں پہ میں نے فائزہ لی ہے سٹیلمنز لی ہے اور یہ میرے پاس یہاں پہ گولڈن پر لیں ان کو اب ہم بڑی کریمز جو ہماری ہیں ہم ان کو بلکل اسی طرح ہم اب ان کو اس باؤل میں شیفٹ کر لیں گے یہ صرف ایک ہی کسٹمر کی کریم ہے تو میں نے ان سے پرمیشن لے کے تو میں ان کی ویڈیو بنانے لگی ہوں اب میں یہ ساری کریمز جو ہیں اس میں ایڈ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں اپنی بڑی والی کریمز جو ہیں وہ بھی سب اس میں ایڈ کر چکی ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس میں ہم دوبارہ سے بیٹر چلائیں گے اور ایڈیو بیٹر چلائیں گے ہوئی 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 ایڈیو ہوئی ہوئی ہوگی کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی برائیڈو 5 in 1 یہ بھی ہم اس میں تقریباً پوری ایڈ کر دیں گے اچھا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں فیران لولی یہ پوری کی پوری ٹیوب میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کے بعد یہاں بھی میرے پاس گولڈن پرل والوں کی لائٹ اینڈ گلو کریم ہے یہ بھی میں اس میں ساری ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے فیران لولی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فیران لولی ایڈ کی ہے تقریباً ہاف چمچ کے برابر ہم اس میں فیران لولی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹننگ کیپسول یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ وائٹننگ کیپسول ہم تقریباً اس ساری کریم میں چار وائٹننگ کیپسول ایڈ کریں گے آپ نے یہ کریم ضرور بنا کے دیکھنے ہے اور مجھ سے اس کے جو ہیں ریویوز شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ چار وائٹننگ کیپسول ایڈ کر لیے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہیں وائٹننگ ای کے کیپسول تین ہم اس میں یہ کیپسول زیاد کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری تمام کریم جو ہیں بہت اچھے طریقے سے میکس ہوگی ہیں ان کو میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھیں اس میں کوئی لمس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی سوفٹ اور سمود ہے یہ دیکھیں اور اتنی اچھے طریقے سے یہ اپلائے ہوگی اچھا یہ ہمارا یہاں پہ یہ سٹیپ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ جو زافران ہم نے میکس کر کے رکھی ہوئی تھی ہم وہ ساری کی ساری اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری زافران اس میں ایڈ کر دی اس کو آپ اچھے طریقے سے ساف کر لیجئے گا اب یہ دیکھیں کہ اس کا کلر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی اچھے طریقے سے میکس ہو گئی آپ نے کچھ بھی زائع نہیں کرنا ہے آپ اس باؤل کو بھی اچھے طریقے سے ساف کر کے اس میں ایڈ کر لیجئے گا اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے پاؤڈرز یہ یہاں پہ ہماری کریم بن کے ریڈی ہوگی اب میں اس کو یہ اپنی فیل کروں گی کنٹینرز میں اس طریقے سے اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ہم سے کریم بائے کرنا چاہتا ہے تو میں یہاں پہ اپنا نمبر ساتھ ساتھ چلا دوں گی اگر آپ چاہتے ہیں بائے کرنا تو آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری کریم بنانے کی یہ ہمارا تھا کریم بنانے کا طریقہ تو امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ ہم سے کریم بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ میرا وٹس ایپ نمبر بھی ہے اور یہ آپ اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کائنڈلی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ